ہلو فرمز ویلکم ٹیور چینل رینوالا کریٹیوٹی اور آج میں پرنسس کا بیلاؤز بتانے جارہی ہوں تو پوٹھ ہم لیں گے پانچ چینج کیونکہ بڑا گلہ ہے اور جو ارم ہول ہے وہ سارے پانچ سے پونے چینج اپ لے سکتے ہیں میں نے یہاں سارے پانچ پونے چینج لیا ہے اور سینہ سارے نو یعنی اور دس مطلب ایک انچ کا مارجن لیا ہے یہ دیکھیں چھتیس انچ کا ہمارا سینہ ہے چونتیس سچھتیس تو جو بھی کپڑا تھا یہ لہنگا کا ہی ہے تو میں نے مارجن رکھتے ہوئے ڈیڑھ انچ کا اس کا سینہ لیا ہے آپ بھی اسی طرح سے جتنا بھی سینہ رہے اسے چار سے بھاگا دے دیجئے گا اس کے بعد مارجن جوڑ دیجئے گا ڈیڑھ انچ تو آپ کا یہ سینہ کا ناپ نکل جائے گا اور کورنر سے کونے سے ڈیڑھ انچ کا چھانٹ دیجئے گا آرم ہول کا اور اس طرح سے کٹنگ کر دیجئے گا اور آپ کا یہ بڑھیاں سے کٹنگ ہو جائے گا پیچھے کا یہ دیکھیں یہ لہنگا کا ہی ڈیجائن بنا ہوا تھا تو گلے میں مجھے کچھ خاص میند کرنی نہیں پڑی یہ گلے کی چورائیں نورملی ڈھائنچ یا پونے تین نچ لیا جاتا ہے اور یہ ہمارا دیکھیں بیک کٹنگ ہو چکا ہے ڈیجائن دار گلہ اب آگے کی کٹنگ ہم کرنے والے ہیں تو اس کے لئے بیک کے جو کٹنگ کیا ہوا ہے اسے رکھ لیں گے آگے کے پارٹ پہ اور اس طرح سے نشان لگا دیں گے جو بھی نشان آ رہا ہے سیم ٹو سیم ہم آگے کے پارٹ کو کٹنگ کر دیں گے پیچھے کے پارٹ کو رکھ کے اور یہ تیار ہو گیا اور ہمارے لہنگے میں اکثر دمناپ جو کے کپڑا دیا رہتا ہے تو کوئی دیکھت نہیں ہے ادھک کپڑے میں زیادہ اچھے سے نکل پاتا ہے لیکن کم کپڑے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے دیکھئے میں نے کس طرح سے بیک کے پارٹ کو رکھ کر فرنٹ پارٹ کو کٹنگ کر لیا ہے فرنٹ پارٹ میں ہم آگے کے چھاٹ بھی کر دیں گے گلے میں جو ڈیجائن ہے اسی کے اکارڈنگ کٹنگ کر لیں گے بس دھیان یہ ہی رہنا چاہیے ہمیں ڈیجائن کے ایک انچ ایکسٹرا ہی کٹ کرنا ہے کپڑے کو کیوں کسی لائی ہمیں چلانی ہے اور زیادہ بڑا گلہ بھی ہمیں نہیں چاہیے تو پرینسس کٹ بنانے کے لئے تو چھاٹ ہم ارم ہول میں سب سے لاشٹ میں دیں گے اسے چھاڑ کنن چомина اسے چیانن چھ، پورا یہاں کنو چاہیں وہاں کون سے دائن چی نا اسے ہم بھی اولاگی طریقہ کا کلتے ہیں تو اس طرح سے بہت ہی آسان طریقے سے آپ بھی پرینسس کٹ ڈیزائن کی بلوج کٹنگ کر سکتے ہیں تھنکس پر واشنگ